اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آپ چاپ کریے میں ایک ویک اور ایزی گوھر آلو گوش کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف یہ آلو گوش فریز ہوا ہے اس کو منہ اچھے طریقے سے دھو کے ساف کر کے اور اس کو منہ فریز کر دیا تھا اور اس طریقے سے پیکٹس بنا کے رکھ لیے تھے آپ بھی اس طریقے سے پیکٹس بنا کے رکھ دیا کریں گے جب گوش بناتے ہیں تو پھر بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو ہم نے چھوپر میں سے نکال لیا اور اب اچھے طریقے سے پہوش کر لیا ہے اب ہم نے اس کو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم چاہیے ہوں گے ڈرائنگریڈینس اس میں ہم نے ون ٹیبل سپوز زیرہ سوکر گھنیا ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون ہلڈی ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال میرچے اور اس پر ضرورت نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ تین چھوٹے میرچے ہم نے لے لی ہیں ایک پیاس ہم نے چھوٹی لے لی ہے ایک بڑے سائز کا آلو لے لی ہے تین چھوٹی تماتے لے لی ہیں اور آٹھ سے دس جو جائیں گے اس میں لیسن کے یہاں پہ میں ادرک کا بتانا بھول گئی تھی ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا بھی اس میں جائے گا اب میں نے گوشت کو ستری سے دھوکے کوکر میں ڈال دیا اور سارے یہ میں نے ڈرائی مسالے اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ دفعہ پھر سے آپ کو مندوبارہ سے دکھا رہی ہوں آلو ایک ہم نے ایڈ کر دیا کیونکہ یہ تھوڑے بڑے سائز کا تھا اور گوشت ہم نے لیا ہے آدھا کلو کے قریب گوشت ہو گیا کیونکہ ہم لوگ گھر میں کھانے والے صرف دو افراد ہیں تو اس لئے میں نے آدھا کلو لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ گوشت لے سکتے ہیں اب میں نے اس میں سارے خوشمسالہ جات ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد میں نے پیاس کو چھوٹے چھوٹے بھڑی ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے لیسن کے آٹھ سے در سوے ہیں آدھا کھے میں نے لیا ہے اس کا آف ایک آدھا کھے دھو کے ہم اس کا آف اینج کا ٹکڑا اچھے طریقے سے پیس لیں گے اور ہم آدھا کھے پیس کے ڈالیں گے لیسن اور پی آزا ہم لوگ ایسن ہیڈا لیں گے پکرنے اف جو نیکس چھوٹے ہم آمی ڈال لیا ہے اس میں نے دو کپ پانی ڈالا تھا Aaah پانی ڈال کے ما نے پیسی لگا دی ہے اب اس کو ہم لوگ گلنے دیں گے ڈالیں بن بلتی ہیں تر 20 آب میں سکتا ب اللہ دو کےmışام ہیڈ ہیں اور اس میں سو سارے پیسی نکل لیے گنجی پیشب کل کریں تو اسے مہرمے اوپن ہوجائیں سمیں ایسا کچھ گلا اور پیشب کچھ گلا اور پیشب کل کریں پیشب کل کریں مرسیں مرسیں پہنچے میں اچھا طریقے سے دھوکے اور اس کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کارلی ہے مجھے ایسی ہی ٹکڑے پسند ہیں آپ کو جیسے پسند دیں آپ کٹ کر سکتے ہیں اور جی میں نے آلو کو کٹ کر لیا ہے مرسیں کو بھی میں نے فور پور پیسز میں اس طریقے سے کٹ کر لیا اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ آلو اور مرسیں ایڈ کر دیں گے اور میں نے ٹماتر میں بس فریز ہوئے تھے اس کو میں نے پیل آف کر کے اچھا طریقے سے دھوکے ان کو میں نے میش کر لیا اب اس طریقے سے میں نے میش کی ہے آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی میش کر سکتے ہیں اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے آئل میں پہلے ایڈ کر چکے کسی وہ میں نے شوٹ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹماتر ایڈ کر دیئے ہیں یہ کیونکہ کوئک ریسپی ہیں تو اس میں ٹماتر اور مرسیں ایڈ کر کے تو ہم لوگ اس کو تھوڑ دیر کے لیے دوبارہ پریشر لگا دیں گے پرسر لگا دیں گے پریشر لگا کے اس کو اچھے طریقے سے دھا کہ پانی سوک جائے اس کی گوشت کی بھونائی ہو سکے کیونکہ یہ کوئک ریسپی ہے اس لیے میں نے پریشر لگایا ہے آپ اگر پریشر لگا کے آپ کو کرنا پسند نہیں ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کی بھونائی کر سکتے ہیں پہلے ٹماتر ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے دو چمس آئل ڈال کے آپ اچھے طریقے سے بھون لیں اور پھر اس میں آلو ڈال کے اس کو گھلا لیں لیکن میں آلووں کے ساتھ اس کی بھونائی کرتی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب اس کو دو تین بوائل آنے تک میں دوبارہ پریشر لگا دوں گی پانچ منٹ کے لیے پریشر لگانے اس کو پانٹھو اس کے بعد ہم نے پریشر اتارا اس کی اس طرح کی شکل ہے آئل بلکل اوپر آ چکے پانی بلکل خوشک ہو چکے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ پانی بلکل خوشک ہو چکے اور ببلز بھرنا شروع ہو گئے ہیں میں نے اس کی بہت سے طریقے سے بھونائی کر لی تھی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی سبردست آیا تھا اب ہم نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے پانی آئٹ کر کے تو ہم اس کو تھوڑی دیر پریشر لگا دیں گے اور اس آلو گوش کیونکہ شوربے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کا شوربہ بنائی ہے آلو گوش بھونے بھونے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے اس کا تھوڑا سا شوربہ بنائی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور اُبھالا نہیں دوں گی اس کو جی اُبھالا آ رہا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر کے چمچ چلا دی تھی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتے ہے پہلے بھی ہم نے گرم مسالہ ڈالا تھا این میں بھی ہم ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالیں گے جی اس کی فائنل لوگ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپی پسند آئی ہوگی اگر میری رسپی آپ کو پسند آئی ہے کمر سیشن لو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ